بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام رائز ان شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میں موجود ہوں کراچی میں جاری دفاعی نمائش آئیڈیاز دو ہزار اٹھارہ میں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ستائیس تاریخ سے اس نمائش کا افتتہ ہوا یہ ایک بین الاقوامی نمائش ہے جو پاکستان میں منعقد کی جاتی ہے اور نہ صرف پاکستان میں بنے ہوئے دفاعی ساز و سامان کی نمائش کی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جو غیر ملکی ہیں یا جو دوسرے ممالک ہیں ان کا دفاعی ساز و سامان بھی یہاں پہ نمائش کے لیے رکھا گیا ہے اس نمائش کو بین الاقوامی سطح پہ بہت اہمیت حاصل ہے اور نہ صرف بین الاقوامی سطح پہ بلکہ بینگ کراچی آئیڈ کراچی کو یہ حداظ حاصل ہے کہ پچھلے تقریباً بیس سالوں سے یہ نمائش منقض ہو رہی ہے اور یہ اس سلسلے کی دسویں نمائش ہے یعنی ٹین آئیڈیاز دوہزار اٹھارہ یہ منقض ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے آخری دن یعنی تیس نومبر آج کے دن اس کو عام پبلک کے لیے بھی کھولا گیا ہے اور اس کا ایک طریقہ کار بنایا گیا تھا کہ لوگوں سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ویب سائٹ پر ریجسٹر کرائیں اس کے علاوہ اس کے بعد ان کو باقاعدہ پاسز ایشو کیے جائیں گے تو آج اسی سلسلے میں ہم یہ پروگرام لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں کہ آپ کو دکھائیں کہ اس آئیڈیاز 2018 میں کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت ایک پاکستان کے بنائے ہوئے ائرکرافٹ پر یہاں موجود ہوں اور جی ایف تھنڈر سیونٹین اور مشاق تیارے اس کے علاوہ مختلف اور تیارے تربیتی تیارے جو پاکستان میں بنائے جاتے ہیں یہ نہ صرف پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کو فروغ بھی کیے جاتے ہیں تو ناظرین یہ بڑی بات ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے ایوییشن کی کیونکہ ویسے عام چیزوں کا بننا تو اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا لیکن خاص طور پر ایوییشن ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا اور نہ صرف اپنے ملک کے لیے مہارت حاصل کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہنوں نے جو دوسرے ممالک ہیں اپنے اس کام کو دوسرے ممالک تک پہنچانا یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ دوسرے ممالک میں بھی آپ کا دفاعی ساتھ و سامان جو ہے وہ اپنایا جائے ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دفاعی نمائش آئیڈیاز دوہزار اٹھارہ کا سلوگن ہے اسلاحہ برائے ام یعنی یہ وہ ایمنیشن ہے جو کہ ام کے لیے ویپن فور پیس اس کو کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا سلوگن ہے اپنی حیثیت میں منفرد سلوگن ہے جو کہ پاکستان میں پہلی دفعہ آئیڈیاز نمائش میں دیا گیا بیران ناظرین اب آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف قسم کی تربیتی ائرکرافٹ یہاں موجود ہیں ٹینکس موجود ہیں الخالد ٹینک موجود ہے ذرار ٹینک موجود ہے اس کے علاوہ اے پی سیز جو پکستر بند گاڑیاں ہوتی ہیں وہ موجود ہیں ان تمام چیزوں کی تفصیلات آپ کو دیں گے اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور مختلف جگہیں اور مختلف چیزیں کہ اس دفاعی نمائش میں یعنی یہ جو دفاعی نمائش آرینج کی گئی اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں ناظرین ہم یہاں موجود ہیں جے ایف تھنڈر سیونٹین یہ تیارہ ہے جو کہ پاکستان میں بنایا جاتا ہے اور یہ چین کی ٹیکنالوجی کے اشتراک سے یہ بنایا جاتا ہے مکمل اس میں کمانڈ انڈ کنٹرول سسٹم ہے اس سے یہ لیس ہے اس کی خاص بات ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اب یہاں ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فلائٹ لیٹننٹ فائق جن سے ہم جانیں گے کہ یہ جو جے ایف تھنڈر سیونٹین تیارہ ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں اور یہ کن صلاحیتوں کا حامل ہے جی فائق سب سے پہلے تو ویلکم کہتے ہیں آپ کو اپنے شو رائز ان شائن پاکستان میں تینکیو سو مچ اسلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جے ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ٹو سی ائرکرافٹ ہے اس میں انڈیورنس 3 آرز ہے تو آپ اس کو ایر میں ریفیول کر کے مزید انڈیورنس کو بڑھا سکتے ہیں تو ورچولی آپ کے ایک جو رینج ہے وہ انفینٹی ہو جاتی ہے کہ آپ ایر میں ریفیول کرتے جائیں اور اس کی انفینٹی ہو جائے گی مزید بڑھتی جائے گی فائق ہی بتائی گا یہ جو ایر میں ریفیولنگ کے سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے دوسرا تیارہ بھیجنا پڑتا ہے پیٹرول کے ساتھ اور وہ پھر اس کو ریفیل کرتا ہے اور یہ اس پائپ کے تھوہ آٹومیٹکلی ریفیل ہو جاتا ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ فضاء میں ایک دوسرا تیارہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کو منسلک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ہوا میں ریفیلنگ کی جاتی ہے جس کے بعد یہ سیفلی آپس سے جدا جاتے ہیں آجے یہ جو اس کا کمانڈ انڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ایکیوریٹ کمانڈ انڈ کنٹرول سسٹم ہے کمپیوٹرائزد ہے اور اس کی جو یعنی حدف کو یہ بہت ہی مستند طریقے سے اور بہت ایکیوریٹلی حدف کو نشانہ بناتا ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا فخر ہے اور یہ ہم نے خود بنایا ہے تو اس میں جتنی بھی ایویونکس ہے وہ جدید ترین ایویونکس انٹیگریٹ کی گئی ہے جس کی مدد سے ایکیوریسی ہماری آلموسٹ ہنڈر پرسنٹ ہو جاتی ہے بہت شکریہ فائق اور ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو تیارہ آپ دیکھ رہے ہیں جے ایف تھنڈر سیونٹین یہ پاکستان کا بنایا ہوا ایک ایسا تیارہ ہے جو کہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور آپ کو اس کی جو خاص بات انہوں نے بتائی کہ ریفیولنگ جو ہم پہلے انگلیش موویز میں دیکھا کرتے تھے کہ ایک تیارہ جا رہا ہے اس کے بعد ایک دوسرا تیارہ آیا اس نے پیٹرول اس میں ڈال دیا موجود ہے تو بہت فقر ہے ہمیں اپنی پاکستان آرمی پہ اور اپنی کمپنیز پہ جو یہ تیارہ پاکستان میں بنا رہی ہیں آئیے آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں ناظرین ہم یہاں موجود ہیں سپر مشاق تیارے کے پاس اور یہ سپر مشاق تیارہ جو ہے یہ بہت ہی کامیابی سے ٹریننگ کے جو فرائز ہیں وہ انجام دیتا ہے ہم اس وقت موجود ہیں گروپ کپٹن نصر صاحب کے پاس جو کہ اس کے چیف ٹریننگ پائلٹ بھی ہیں نصر صاحب اسلام علیکم آپ کو ہم کو شامدید کہتے ہیں رائز ان شاہن پاکستان میں سر کچھ اس تیارے کے بارے میں بتائیے گا یہ ٹریننگ ائرکرافٹ ہے اور کس طرح اس کی ورکنگ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے جی تینکیو سو مچ اس اس بسکلی پرائیمری پلائی ٹریننگ ائرکرافٹ اور یہ پی ایف اکیڈمی ازغر خان میں جو ہماری رسالپور میں اکیڈمی ہے وہاں پر اکیڈٹس کو جو سب سے پرائیمری ٹریننگ ہے ابنیشو ٹریننگ ہے اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ جہاز فولی میڈن پاکستان ہے پاکستان میں تیار ہوتا ہے ایرانوٹکل کامپلیکس میں اور ہم اس کو باہر کی ممالک میں بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں آجا یہ مکمل طور پر پاکستانی ساختا ہے یہ پاکستان میں بنایا جا رہا ہے جی بالکل یہ مکمل طور پر پاکستان میں بنایا جا رہا ہے اور جن کسٹومرز کو ہم سیل آؤٹ بھی کر رہے ہیں وہ ہماری گیرنٹی پہ ہماری سوبرن گیرنٹی پہ ہم سے پرچیز کر رہے ہیں آجا سر تقریبا کتنے تیارے ایک سال میں بنا لیا جاتے ہیں یا پاکستان میں استعمال ہو جاتے ہیں یا سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں آجا دیکھیں جو سپر مشاق تیارہ ہے وہ تقریبا تین سو لگ بک سے زائد اس وقت منفیکچر ہو چکے مختلف ممالک ہیں جس میں سعودیہ ریبیا ہے کتر ہے ترکی ہے آزربائی جان ہے نائجیریا ہے انہوں نے اپنی اپنی ریکارمنٹ کے لحاظ سے ہم سے جہاز کری دیں اور پاکستان آرمی اور پاکستان ائر فورس اس جہاز کو وسیع در بنیادوں پہ استعمال کر رہے ہیں تقریبا ہر قسم کے مشن کے لئے اس جہاز کی جو کیویبیلٹی ہے یہ ٹریننگ پرپس کے لئے بھی ہے اس کے اندر آپ سردی جو پیٹرولنگ ہے اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں اگریکلچرل میں بھی استعمال ہو سکتا ہے لیف ریڈ ڈروپنگ کے لئے استعمال ہو سکتا ہے آئی ایس آر سرچ ان ریکوانسنس کے جو پرپس ہیں اس کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ملٹی پرپس ائرکرافٹ ہے بڑے فخر کی بات ہے ناظرین کہ پاکستان میں یہ تیارے تیار ہوتے ہیں نہ صرف پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کو یہ فروغ بھی کیے جاتے ہیں ہم جتنا بھی اس بات پر فخر کریں اپنے ملک پر یہ کام ہے بہت شکریہ ناظرین صاحب بہت ساراک آپ سے بات کریں اب آئیے ایک اور تیاری کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں یہ تیارہ جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹریننگ ائرکرافٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جنگوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس سے فائر بھی کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں علی جو کہ چیف پائلٹ ہیں ہم علی صاحب سے بات کرنا چاہیں گے استعمال علی صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پرگرام میں سر یہ جو تیارہ ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر یہ تھوڑا سا فائٹر پلین بھی لگ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ تربیتی بھی ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے بلکہ سر یہ کراکرام ایٹ کراکرام ایٹ پی ایرکرافٹ ہے اور یہ ڈول پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے بیسک فلائنگ ٹریننگ اور نمبر ون ایف سیو میں یہ ایز فائٹر کنویجن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو اس جہاز کی سرٹن آرمیم کیویلٹی ہے اس پہ اس پہ ٹو سائٹ وائنٹر میسائٹس لگتے ہیں فورج جنرل پرپس بومز لگتے ہیں اور ایک گن پارڈ جو دیکھ رہے ہیں اس کے بیلی پہ لگا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں سٹیٹ آف دی آرٹ ایویونکس ہے جو کہ اس ایرکرافٹ کو ہیلپ کرتا ہے ینگ پائلٹس کو فائٹر کنویجن کے لیے ٹرین کرنے میں یہ خاص طور پر فائٹر پائلٹس جو بنتے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ جنگوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بلکل یہ وار اس کا ایک وار رول بھی ہے سٹیٹیجک وار رول ہے جس کے ہمارے جنگ کے مشکیں ہوتی ہیں اس میں بھی یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اس جہاز کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ پی ایف ایرو بیٹکس ٹیم جو کہ شیر دلز ہے آج انشاءاللہ وہ سی ویو پر پرفارم بھی کریں گے آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا تو اس میں بھی یہ یہی تیارہ یوز ہو رہا ہے یہی ایرکرافٹ جو ہے کئیٹ پی شیر دلز ایرو بیٹکس ٹیم کا بھی جو مہارت دکھائی جاتی ہے وہ بھی اسی تیاری پر کی جاتی ہے جبیل کو سر اسی تیارے پر کی جاتی ہے اور وہ جو نائن شپ شیر دلز فارمیشن جو پاکستان ایر فورس کی نیشنل اور نیشنل لیول ایرو بیٹکس ٹیم ہے اور جو سنگل ایرو بیٹکس ٹیم ہے اس میں یہی جہاز یوز ہوتا ہے کراکرا میٹ یہ ٹوٹلی یہ بھی ٹوٹلی پاکستان میٹ ہے یہ پاکستانی ساختہ تیارہ ہے اچھا میں اس پہ جب آپ جواب دلیں گے تو اس پہ بیٹھنا بھی چاہوں گا کہ اس پہ ہم دیکھیں گے بھی کتنا یہ کمفرٹیبل ہے اور کتنا جو ہے اس کے اندر اسپیس ہے جی بلکل یہ ہم خود مینوفیکچر کر رہے ہیں پاکستان ایرون یہ انیشنلی جوائنٹ ونچر آف نانچنگ کوپریشن چائنا اور پاکستان ایرونارٹکل کمپلیکس اور جنیا ہے کہ یہнибудь باکستان ایرونارٹکل کمپلیکس ہی سپنڈی ایرونارٹکل کمپلیکس اور پہترجمات ہم یہ اس پہ ا breakout بھی شے ہم دیکھنا چاہیں گے ہم دیکھنا چاہیں گے سر مرحلہ اس کے اندر ہم بیٹھ نہیں سکتے تمہاری لیڈر کیا میں ہم سکتے ہیں اور میں آپ کو سکتے ہیں ٹھیک ہم اب یہ تیارہ دیکھنے جا رہے ہیں یہ اس اے ائرکرافٹ ہے اس کی سپیس کتنی ہے اور کس طرح کا یہ تیارہ ہے یہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پائلٹ علی یہ اس میں بیٹھ چکے ہیں اچھا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو تیارہ ہے نا اندر سے بڑا ہی زبردست پورا فل تھوٹل اور تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں مناظرین یہ آپ نے دیکھا یہ کراکورم ایڈ جو تیارہ ہے یہ اس وقت ہم یہاں موجود ہیں یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں میں دیکھتے رہی ہے رائز ان شائن پاکستان آئیڈی آز 2018 سے